وظیفہ تلاش کرتے ہیں قرآن کا ایک رکوب پڑھنا پڑ جائے تو مسئبت پڑ جائے گی لوگوں کو جون سے ایسے ہے یہ حقیقت یہی ہے جو آج کل چل رہا ہے معاملہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی آن میں نے ان کے بھی مزار پر حاضری دی ہے کس تنطنیہ کے اندر نہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے جو قرآن پڑھنے میں قرآن پڑھنے پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں وہ اتنا مسروف ہو گیا اتنا مسروف ہو گیا کہ وہ مجھ سے کوئی سوالی نہ کر سکا مجھ سے کوئی سوالی نہ کر سکا مجھ سے کوئی دعای نہ کر سکا مجھ سے کوئی مانگی نہ سکا اب بات سمجھ میں آئیے آپ کو ایک بندہ قرآن جو چوبیس گھنٹے قرآن پڑھ رہے پڑھا رہے سمجھ رہے سمجھ رہے سمجھ رہے اس کو اللہ سے کوئی سوال کرنے کا ٹائم ہی نہ ملا ٹائم ہی نہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول کر دیا مصروف کر دیا اسے میں اس سے زیادہ بہتر عطا فرماؤں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور وہ تو مانگ نہیں رہا وہ مانگ نہیں رہا وہ مصروف ہے قرآن پڑھانے میں قرآن پڑھنے میں قرآن سمجھنے میں قرآن سمجھانے میں وہ مصروف ہے اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا وہ اللہ کی بلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو میں اس سے زیادہ بہتر عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں تو اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوقی اوپر